اسلام علیکم ان کی پورے نام کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں اور انہوں نے گانا کیسے شروع کیا اسلام علیکم میرا نام فہد بابر علی ہے اور دو ہزار دس میں انڈیا میں ممبئی پرفوم کیا تھا ہم نے چھوٹے استاد امول چھوٹے استاد پورا اس شو کا نام ہے جس میں رہت فتحلی صاحب سونو جی اور شان بھائی ہمارے جج تھے فہد سے معلوم کریں گے کہ فہد کا تعلق کسی گائکی کے گھنانے سے ہے یا کسی عام گھر سے ہے کیونکہ ان کی سنگنگ اتنی بہترین ہے کہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا جی فہد میں ماشاءاللہ میں نے دو ہزار دس میں انڈیا پرفوم کیا ہے اور امول چھوٹے استاد اس شو کا نام تھا ریالیٹی شو کا جس میں رہت فتحلی خان صاحب سونو نگم جی اور شان صاحب جج بیٹھے ہوئے تھے موسیقی 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 اور زاہر ہے کچھ پروگرامز کی صورت اسی تھی جو ٹاپ سکس کرنے کے بعد میں ملیٹ ہو گیا تھا ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی میں نے کافی سارے بہت اچھے شوز کی ہیں جیسے مورشیز دوبائی اور ہمارے پاکستان کے اندر سلام آباد لاہور کافی بار میں نے پروگرامز اور ایوینٹ کی ہیں ماشاءاللہ اچھا فہد صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے میں بار بار ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا ایک شوق ہے کہ یہ ضرور معلوم ہو کہ ان کے والد کیا کرتے تھے اور ان کے گھر میں ان کے گانے کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں یقیناً بچپن میں جب انہوں نے شروع کیا تو ان کے گانے کو ان کے گھر والوں نے ہی سپورٹ کیا ہوگا تو فہد ہمیں بتائیے جی ماشاءاللہ ہمارا گھرانہ ایک گائیکی کا ہے سب سے پہلے میرے دادا گائے کرتے تھے غزلے بھی اور کوالی بھی گائے کرتے تھے اور جو میرے والد صاحب ہیں بابر علی مہدی وہ استاد مہدی صاحب کی شاگرد ہیں میں اور میں ہی ان کا شاگرد ہوں بابر علی مہدی کا تو اب وہ مجھے بڑا گائیڈ کرتے ہیں بڑا سکھاتے ہیں غزلوں میں گانوں میں گیت کیسے گائے جاتے ہیں کافی سارے راک کافی سارے تھاٹ اور تال کس تال میں کہی جاتی ہے چیزیں کیسے کہی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں ہم وہاں سے پوچھتے ہیں کہ گائیکی کے علاوہ بھی کوئی اور کام کرتے ہیں جسے میں نے انہیں ایک ایسی جگہ دکھا جہاں پہ یہ وہ اس ور کی انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کی آواز سنکے مجھے بڑا ایک کانوک کو ایسا لگا کہ بہت مختلف سی اور بہت مہندی حسن کے تچ میں آتی بھی آواز لگی مجھے نا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں ان سے بہت امپریزڈ ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے چینل کے لیے ان کا انٹرویو ضرور کروں گی تو ہم پوچھتے ہیں اور ان سے ساری چیزیں پوچھتے ہیں کہ اپنے بارے میں بتائیں اپنی پسند کے بارے میں بتائیں تو آئیے فاس سے پوچھتے ہیں سنگر کے علاوہ میں میں آڈی انجینئر بھی ہوں اپنے گانے ماشا اللہ خود کمپوس کر لیتا ہوں اور ابھی آپ نے بتائے کہ وائز آور کے لحاظ سے تو میں ماشا اللہ ڈبنگ بھی کر لیتا ہوں اور کافی سارے پروڈیکٹس ماشا اللہ چل رہے ہیں ہمارے آپ اپنی پسند نا پسند آپ کے کلرز آپ کے فیملی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ کی فیملی کے بارے میں بتائیں جی ماشا اللہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرا ایک بیٹا ہے ہم فاہ سے پوچھیں گے جب یہ انڈیا سے نئے نئے گلوکاری کر کے آئے تو لوگوں کا کیا ریاکشن تھا انہوں نے کس طرح انہیں مطلب یہ کہ دل کھول کے ان کی پذیرائے کی یا لوگوں نے کہا کہ تم سکس میں ہوئے ہو نہیں سکے فرسٹ میں نہیں آسکے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا دل رکھا یا دوڑا بلکل دل رکھا اور کافی سارے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اور سیکھنے کو ملا ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے آپ کو ہار جیت ملتی رہے گی لیکن آپ اس ہار سے اور اس جیت سے کافی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ہر کسی ایونٹ میں یا کسی شوز میں میں اپنی غلطیاں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ نیکس ٹائم وہ نہ ہو اور جب میں ون کرتا ہوں تو ون کی وہ پوائنٹ پر ڈھونڈتا ہوں کہ میں نے ون کی صورت پر یہ ون کیا ہے میرے اندر اسی کیا چیز تھی جو اس چیز نے مجھے ون کروایا تو اس پہ بھی میں فوکس کرتا ہوں اور جس وجہ سے میں ہارا ہوں یا مطلب مجھے برا لگاؤں کہ یہ جگہ میں نے ایسنگ سعی نہیں کی اچھی نہیں بولی گانے کے اندر تو میں اس کو اور بہتر کیسے کر سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں نے اچھا ہم فہد سے ایک بہت مزدار سا سوال کرنے چاہ رہے ہیں شاید فہد کہیں گے کہ لو انہوں نے ہم پوچھیں گے کہ سب سے پہلا اپنی زندگی کا جو لفز بولا تھا اور اس کے بعد جو سب سے پہلا گانا تھا جو ان کے والد صاحب نے یقینہ نہیں سکھایا ہوگا یا یہ انہوں نے اپنے والد کو سنایا ہوگا تو وہ پوچھتے ہیں جی فہد میرا لائف کا سب سے پہلا گانا جو تھا گانے کی سٹوڈی بھی میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں ٹیوشن سے آرہا تھا شام کے چار بجھ رہے تھے چار پانچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو ٹیوشن سے آنے کے بعد میں اپنا ہوموک کر رہا تھا تو میری والدہ کچھن کے اندر تھی ہوموک کرتے ہوئے میں گانا گنگن آرہا تھا تجھے دیکھ دیکھ سونا تجھے دیکھ کر ہے جگنا میں نے یہ زندگانی سنگ تیرے بیتانی تجھ میں بسی ہے میری جان انہائے جیا دھڑک دھڑک جیا دھڑک دھڑک جیا دھڑک دھڑک جائے بہت بہتر گاروں اس وقت لیکن اس وقت معصومیت میں میں گا رہا تھا تو میری امی نے کہا کہ آپ انہیں کسی ان کو بتائیں نا میوزک فہد کو آپ سمجھائیں تھوڑا سا میوزک کی طرف بھی فوکس کریں تو اببو نے اتنا فوکس نہیں کیا کہ نہیں ابھی پڑھائی ہے پڑھنے دیں اور سٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو یہ کریں گے مجھے گھے گھے گھện اور جب کبھے گھرد اور بہتر گھر گھنے دیں کہ ابو نے فوکس کرنا چاہیے پہر وقت ابو نے سکھائے ہم سوڑا اگاو بٹا کیا گا رہا آپ میں نے کہا کہ میں یہ گا رہاں ابو ریسے گا رہا ہوں اب گاو ٹھیک سے تو اس وقت سے میری ٹریننگ شروع ہو گئی مجھے پتا نہیں چلے گے میری ٹریننگ شروع ہو گئی اس وقت میری ایج تھی آٹھ سال کا ہوں گا میں سات یا آٹھ سال کا چھوٹا سا تھا پھر ابو مجھے ایونٹ میں بھی لے کر گئے پرگیانز میں لے کر گئے کافی لوگوں نے دیکھا کہ یار آوڈینس کیا تھی تھی اتنا سا ہے یہ ایسا گاتا ہے اس وقت گانا میں میرے موں پر ایک رٹاوا تھا وہ وہ حسینہ وہ نیلم پری کر گئی کیسی جادو گری نیندینہ کو سے چھین لی ہے دل میں بیچینیاں بھری اس ٹائپ کو ہمیں گانا گاتا تھا چھوٹا سا اور لوگ پبلک دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ اتنا سا بچہ یہ گا رہا ہے دو تین ایونٹ کیے اس کے بعد ابو نے کہا نہیں پڑھا ہی ڈسٹب ہو رہی ہے یہ وہ ہم نہیں کر سکتے پھر اچانک ایک پرموٹر کی کال آئی کہا کہ آپ فاہد کا پاسپورٹ بنایا ہے فاہد کو ہندوستان پرفورم کرواتے ہیں سٹار پلس پہ تو ابو نے کہا یہ تو ابھی پڑھ رہا ہے اور کیسے گائے گا یہ کیسے گرے گا تو خیر امی نے بڑا فورس کیا کہ نہیں میرا بچہ گائے گا میرا بچہ جانا چاہیے میں دیکھنا چاہتی ہوں سکرین پر ابو نے کہا ٹھیک ہے میرا پاسپورٹ بنا بے فارم پر میرا پاسپورٹ بنا پاسپورٹ بنا گے ہم ڈاریک یہاں سے کرانچی ٹو ممبئی ڈاریک فلائٹ ہماری ہوئی بہت اچھا استقبال ہوا ہمیں بہت پروٹوکول دیا ہمیں جو کہتے ہیں انڈیا کا ایک رول ہے جب ہم ائرپورٹ پر اترے ہیں تو وہاں کی جو خواتین تھی عورتیں جو تھی انہوں نے مالا ہے رکھیمی تھی وہ مالا ہمیں پہنائی اس کے بعد تیکہ وغیرہ کچھ لگایا پھر آرتی وغیرہ ان کا ٹرینڈنگ ہے یہ ان کا ہے کلچر میں ہے تو اس میں پھر بہت اچھا استقبال کرنے کے بعد ہمیں ایک بہت اچھا بینگلو دیا گیا اس میں ہم رہتے تھے سارے بچے پاکستان کے جتنے بھی دس بچے گئے تھے وہ سارے رہتے تھے پھر آٹھ بجے مہم صبح کی آٹھ بجے ہمیں ریاض کے لئے اٹھایا جاتا تھا بس ہم تین چار بریڈ کھاتے تھے اور ایک دودھ کا گلاس کہ آپ یہ کھائیں اور آپ ریاض کے لئے جلیں سکول کے لئے میں اٹھنی پاتا تھا صبح آٹھ بجے لیکن ریاض کے لئے ایسا ایک ہوتا تھا کہ میں بچوں سے ملوں گا اور وہ مہم بچے اتنا اچھا گاتے تھے اتنا اچھا گاتے تھے ظاہر ہے وہ ایک تو انڈین ہے انڈیا کے بچے ہیں اور ان کا مذہب بھی الگ ہے وہ اپنے کام کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت اچھا گار ہے میں سن کے ان کو سنا میں نے میں سن کے ایسا ہو گیا یار میں کہاں اور یہ کہاں میرا فرس تھا وہ ٹھیک ہے اور وہ پانچ پانچ سال کی عمر سے گار رہے ہیں کوئی پانچ سال کی عمر سے گار رہے گا کوئی چھ سال کی عمر سے میں اس وقت آٹھ سال کا آٹھ نو سال کا تو خیر برحل میں نے ان کو سنا ان کو سن کے ان کو دیکھ کے مجھے نا ایک جذبہ ہوا کی نہیں یار میوزک کرنا چاہیے میں بہت ہی پیور بہت ہی شد جسے کہتے ہیں نا ہندی میں شد بہت ہی پیارا لائٹ سا میوزک وہ کرتے ہیں جس میں سنوں کی مٹھاس آپ کو پتا چلے گی کہ سنوں وہ کیسے گاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ میں نے ان سے سنا پھر ہمارے استاد ہوتے تھے وہاں پہ ان کا نام تھا منگل مشرا میرے پاس ابھی ماشاءاللہ ایڈ ہیں وٹس اپ پہ بھی فیس بک پہ بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے بہت دعائیں دیتے ہیں اور بس بہت یاد آتی ہیں ان کی وہ ہمیشہ مجھے بات کہتے تھے بچپن سے کہ بیٹا آپ اسی میں ریاض کریں اور یہ سن ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں میں نے فرس ٹائم اس وقت تانپورا کا ریاض کیسے ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا سنا کہ یہ تانپورا ہے اور اس پہ ایسے ریاض ہوتا ہے وہ تانپورا میں نے فرس ٹائم دیکھا اور اس کی ریاضت وغیرہ میں نے دیکھی کہ ہوتا کیسے ہے خیر ہم پہنچے ہم نے ریاضتیں شروع کی تو وہ بچے ماشاءاللہ تین تال میں ریاض کر رہے ہیں دادرا کھیروا روپک چنچل یہ سارے تالوں کے نام ہیں ٹھیکو کے نام ہیں تو میں نے ان سے سیکھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں میوزک تو بہت بڑا ہے لتا جی ایسے نہیں کہتے ہیں کہ میں تو ابھی سیکھ رہی ہوں ان کا بھی انتقال ہو گیا چلے گئے ہیں وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ میوزک آپ کو جب لگے نا کہ آپ کو میوزک آ گیا ہے تو آپ کی عمر اس وقت وائنڈ اپ پہ جا رہی ہوتی ہے آپ کی عمر ختم ہو رہی ہوتی اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو سٹارٹ کیا ابھی تو پتہ چلائے کہ میوزک ہوتا کیسے اور اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو یہ چکر ہوتا ہے ہم نے خیر ریاضت شروع کی سب سے پہلا راگ انہوں نے مجھے بتایا ہے راگ بہرو میں بتا دیتا ہوں ہماری ویویڈز کو راگ بہرو مورننگ راگ ہے اور اس میں ساتھ سنوں کا راگ کہتے ہیں اس کی سرگم یوں کہتے ہیں سا سرگا ما پادھانی سا اس راگ کے اندر انہوں نے کھیلنا سکھایا ہے کہ بیٹا آپ ایسے کھیلیں اس کے ساتھ مطلب ایسے اس کو تیار کر لیں اب میں نے سمپل نوڈیشنز بولی ہے انہوں نے ڈبل بھی مجھے بتائیں کچھ راگ اسے بھی بتایا ہے یہ بہروی ہے ایمن کے بتا ہے ایمن کا ماشاءاللہ راگ ایک ہے شام کا راگ ہے یہ ایسے ہوتا ہے اگر اس کو بڑا دل سے گایا جائے بہت دل سے گایا جائے تو وہ اثر کرتا ہے کہتے ہیں نا میوزک ایک میجک ہے تو وہ آپ اگر اچھے لسنے رہنا اور آپ میوزک کو بہتے سمجھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ پبلک پہ میجک ہو جائے گا اگر وہ پبلک اس طرح سے سننے والی ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم اگر ہارمونم پہ اس کا بھیلاوہ کرتے پندرہ منٹ کا میکسیمم یہ ہونا چاہیے جو ہم یا گانا کہلیں یا غزل کہلیں یا کبالی میں ہو کبالی بھی ہمارے راگوں میں ہی آتی ہے گانے بھی راگوں میں آتے ہیں پھر اس کے علاوہ ویسٹن جو ہوتا ہے وہ میجر مائنر کا ہوتا ہے اس میں سیونت میجرز مائنر یہ لگتے ہیں یہ الگ ہے دیسی کا حساب یہ ہوتا ہے کہ دیسی آپ کو بلکل یہ ڈیفرینڈ آپ کا کراؤڈ یہ الگ ہوتا ہے دیسی سننے والوں کا ان کا مجاز الگ ہوتا ہے اور ان پہ اثر بھی ایک الگی طریقے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ چیزیں سارے میرے استاد منگل مشرا صاحب نے بتائی جو آٹھ سال نو سال کی عمر میں جب میں ہندوستان گیا تو انہوں نے مجھے بتائی مجھے چند بچے اچھے لگے جس میں پاکستانی بھی ہیں اور انڈین بھی ہیں اس ریالیٹی شو کا ایک کانسپٹ یہ تھا کہ دس بچے انہوں نے رکھے دس پاکستان کے اور دس ہندوستان کے انہوں نے جوڑی بنا دی پروگرام کا مقصد یہ تھا امن کی آشا ایک امن کا پیغام اس وقت حالات بڑے خراب تھے دو آزار دس کے ٹائم آسانی سے ویزا نہیں ملتا تھا خیر ابھی بھی نہیں ملتا اتنا آسانی سے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ممبئی جاؤں میں رالیسان جائپور جاؤں اپنے شہر جاؤں میں دیکھوں وہاں کے لوگوں میں وہ خوشبو ایک ہماری ہم ظاہر ہیں ایسا ہی ہے تو میں وہاں جاؤں کچھ سنوں خوشبو لوں ہم نے فہد سے باتشیت کی فہد کے ساتھ باتشیت کر کے بہت مزایا ابھی ہم ان سے آخری اپنا سوال کریں گے کہ ان کا آگے فیوچر کیا پلیننگ ہے میوزک میں اور وہ مزید کتنی کامیابی حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کامیابی سے مراد کے ماشاءاللہ کامیابی ہوں بہتر ہے کچھ ڈرامو کے ڈرامو کے ڈیز گائیں میں نے ماشاءاللہ اور اپنی کمپوزشنز کچھ چیزیں ہیں اور الیبم بھی آنے والا ہے اللہ کا شکر ہے اور لاسٹ میں اپنی ویورز کو ایک گانا ایک حضر سنانا چاہتا ہوں مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے نہ جالے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹانا سکو گے مجھے تم نظر سے موسیقی موسیقی آج ہم ملیں فہد سے فہد کے ساتھ یہ ہمارا پہلا میٹ اپ تھا اور ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے ایک شام کسی ایک ایسے سیلیبریٹی کے نام جو کہ اپنے مقام خود آپ رکھتا ہے تو فہد اس وقت ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم کسی اور کے ساتھ ملاقات کریں گے